بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود کو سائفر کیس میں دس دس سال قید بامشکت کی سزا سنا دی گئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسناز القرنین نے زبانی مختصر فیصلہ سنایا بانی پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی کمرہ عدالت میں موجود تھے تین سو بیالیس کا سوال نامہ دیا گیا تو دونوں نے کہا ہمارے وقلہ موجود نہیں ہم کیسے بیان ریکارڈ کرائیں گے جج نے کہا آپ کے وقلہ حاضر نہیں ہو رہے آپ کو اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل فراہم کیے گئے وقلہ صفائی بولے ہم جرہ کر لیتے ہیں جج نے جواب دیا آپ نے مجھ پر عدم اعتماد کیا ہے سائفر کیس میں سزا کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے رہنما پی ٹی آئے علی زفر کی جیو نیوز سے گفتگو کہا کسی صورت اسے ٹرائل نہیں کہہ سکتے انصاف کی تقاضی پورے ہونا تو دور انصاف کی دھجیاں اڑا دی گئیں کل رات بارہ بجے تک کیس چلتا رہا وکیلوں کو کمرہ عدالت میں آنے ہی نہیں دیا گیا رہنما پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر خان کی کارکنوں سے پر عمد رہنے اور قانون ہاتھ میں نہ لینے کی اپیل کہا ہمیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر اعتماد ہے ہماری توجہ الیکشن سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے آٹھ فروری کو سب کا محاسبہ ہوگا ماہر قانون اور سابق اٹرنی جنرل اشتر اصاف نے کہا ہے کہ سرکاری وکلہ کی تائیناتی کوئی انہونی بات نہیں ہے جب آپ کا ڈیفنس کاؤنسل آپ کی ہدایت پر معاملات میں تاخیر کرنے کی کوشش کرتا رہے یا خود آپ ایسی کیفیت بنا دیں کہ ٹرائل ممکن نہ ہو تو سرکاری وکلہ کو تائینات کیا جا سکتا ہے ہکلہ صحاف آئی ویڈیو لنک کے ذریعے بھی جرا کر سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کیا گیا اشتر اصاف کا کہنا ہے کہ اس کیس میں سزا کم دی گئی ہے رہنوان نون لیگ خاجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے خفیہ دستا ویز کو استعمال کیا ریاست کے راز ملک کے حکمران کے پاس امانت ہوتے ہیں انہیں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا رانہ صنع اللہ بولے کہ بانی پی ٹی آئی نے سائفر کے ذریعے انہیں غدار ثابت کرنے کی کوشش کی اس سزا کے خلاف یہ اپیل کر سکتے ہیں نواز شریف سے تو اپیل کا حق بھی چین لیا گیا تھا موسیم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور نون لیگ کی شیف آرگنائزر مریم نواز بہاول نگر میں پاور شو کریں گے دیرہ اسماعیل خان کے حق نواز پارک میں چوئی وینٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے آسفہ بھٹو بدین میں پیپلز پارٹی کی ریلی کی قیادت کریں گے موسیم لیگ نون لیگ شہباز شریف آج لہور کے مختلف حلقوں کا دورہ کریں گے گلچن راوی اور انہیں 127 کاؤنشپ بازار میں ورکرز کنونسن سے بھی خطاب کریں گے کانواز این پی ایمل ولی خان چار سندھا میں خطاب کریں گے گوادر میں نیشنل پارٹی میدان سجائے گی مرکزی اور مقامی راہنما خطاب کریں گے سابق حکمران جماعتوں نے نوجوانوں کو مایوس کیا پی ٹی آئے کے بعد نون لیگ نے ایک کروڑ ملاسمتیں دینے کا اعلان کیا مگر کوئی ویشن نہیں لیاکت بلوش کا انہیں 128 میں طلبہ سے خطاب سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین کی انہیں 155 میں انتخابی مہم جاری جائے یو آئی فے کے راہنما مولانا محمد نیا اور نازم یوسی کا ساتھیوں سمیت اس تحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان مگرہ وفاقی کابینہ نے ایف بی آر کی تشکیل نو اور اصلاحات کی سمری منظور کر لی مگرہ وزیراعظم کی زیر ستارت اجلاس میں ایف بی آر سٹاف میں کمی اور ٹیکس فصولی بڑھانے کی منظوری مولد بھر کے لیے بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست اکتوبر تا دسمبر دوہزار تئیس کی سیماعی ایڈجسمنٹ کی مد میں سارفین پر اکیاسی ارب پچاس کرو روپے کا مزید بوجھ منتقل ہونے کا امکان حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق سیماعی ایڈجسمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر بھی ہوگا نیپرا میں سواد چودہ فروری کو ہوگی تین تلوار پر پی ٹی آئی رہنواؤں اور کارکنوں کے خلاف جلاو گھیراؤں اور پولیس پر تشدد کا کیس سندھائی کورٹ مخدمے میں نامزد بیریسٹر علی طاہر کو گرفتار کرنے سے روگ دیا سندھائی کورٹ نے علی طاہر کو پولیس سے تفتیش میں تعاون کا حکم گرفتاری کے خدشات پر پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ آزاد امیدواروں نے حفاظتی زمانت کی درخواست دائر کر دی اور جنوبی افریقہ میں جاری آئی سی سی انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ کے سوپر سکس مرحلے کا آغاز کروپ ورن میں آئرلینڈ کی ٹیم کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ جاری پاکستان انڈر نائنٹین نے ٹاس چیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا